اسلام علیکم دوستو میں آج آپ سے ایک بہت توجہ طلب بات کرنے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی ہر عورت کسی مرد سے رشتے کی تلاش میں نہیں ہوتی اکثر مرد جو ہے نا غلص اہمی کا شکار ہوتے ہیں جب عورت آپ کی پوسٹ کو پسند کرتی ہے تو لازم نہیں کہ وہ آپ کو بھی پسند کرے کیونکہ آپ کی شخصیت اور ہے اور آپ کی جو پوسٹ ہے شیئر کی ہے وہ کیا پتہ آپ نے خود دکھی ہے کہ اسی کاپی پیس کی ہے تو پلید اس چیز غلط فہمی کا شکار مت ہوں اور پوسٹ پر رییکٹ یا کمیٹ کرنے والے ہر عورت غیر اخلاقی بھی نہیں ہوتی اکثر مرد اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کی پوسٹ پر کسی عورت نے لائک یا ڈس لائک کے کمیٹس کر دی ہیں تو مرد یہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ شاید یہ عورت پہ شوارانہ طور پہ غیر اخلاقی ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا ذاتی جان پہچان کے لیے یا پھر ذاتی ڈیٹنگ کے لیے نہیں ہیں بلکہ دانشوارانہ واقعیت کے لیے ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ اچھی اور بری ہر طرح کے معلومات نظر آئیں گی اب آپ کی اوپر ڈیپینڈا کے آپ کون سی چیز جو ہے نا اس کی اوپر فالو کرتے ہیں اور کون سی چیز دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اگر آپ کسی فالو کرنے والے عورت کو دیکھیں وہ آپ کی شعلات کی پیروی کرتے ہیں نہ کہ آپ کی شخصیت کی کیونکہ شعلات انسان کے شخصیت کی پیروی نہیں کر سکتے اکثر آپ کو دنیا میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی شخصیت بظاہر سفید پوشت خدا ترس اس طرح کی ہوگی لیکن ان کی شعلات اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ انتائی حیرانگی ہوگی کیونکہ ان کے شعلات ان کی شخصیت کے بلکل برقص ہوں گے یہ مت سمجھیں کہ غیر اخلاقی اور غیر محضب ہیں ان جیسے آپ کی بہن یہ بیٹی ہونا آپ کی عزت ہے لہذا اپنی زبان کو عورت کی علامات سے گزرنے سے بچائیں تاکہ اللہ آپ کی بہن اور بیٹی کو لوگوں کی زبان سے محفوظ گر میرے الفاظ کا ملد سمجھنے والے اہلا غرفوں کو میرے الفاظ کا سلام ہو شکریہ